مدبودیش کے پورو مکہ منتری دیگویجے سنگھ بوپال لوگ سبا چناؤں سے پہلی بار چناؤں لڑ رہے ہیں دیگویجے سنگھ کے بارے میں بڑی روچک جانکاریاں سامنے آئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تیویس سال کے عمرے میں پہلا چناؤں لڑے تھے اور وہ چناؤں تھا رادوگڑ نگر پالی کا کا جس میں وہ ادھکچ چنے گئے اس کے بعد سے رادوگڑ سے وہ لگاتار وداعیق بھی رہے منتری بھی بنے اور مکہ منتری بھی بنے اب بہتر ورشکی عمر میں بوپال سیٹ سے مکہ منتری دیگویجے سنگھ نے بھاچپا کو سیدھے سیدھے چناؤتی دی ہے کل ملا کر بوپال سیٹ ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی کے کبجے میں رہی ہے اور پہلی بار یہاں پر دیگویجے سنگھ جیسا بھاری بار کم امیدوار کھڑا ہوا ہے اس کے پہلے یہاں پر کرکیٹر نوہ پٹو دی پور منتری سورش پچوری جیسے دگت چلاؤں ہار چکے ہیں کل ملا کر بوپال کی سیٹوں کا گنید بھی بہت عجیب ہے یہاں پر مدداتاؤں کی کل سنکھیا سولہ لاکھ کے اسپاس بتائی جاتی ہے اور اس میں سے مسلم مدداتاؤں کی سنکھیا ساڑھے دین لاکھ ہے آٹھ ویدان سباؤں میں سے دو سیٹیں مسلم بہول ہیں اور تیس سال تک بوپال سیٹ پر بھاچپا کی کابج رہنے کی ایک بزر ووٹو کا دھروی کرن بھی بتایا جاتا ہے اس دھروی کرن کو اس بار دگویجہ سنگھ کے خلاف استعمال کیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں کتنی سفلتہ ملتی ہے تو آنے والا سمائے ہی بتائے گا کانگریس کا گنید یہ ہے کہ دگویجہ سنگھ کو آٹھ میں سے چار سیٹوں پر نرنائک بڑھت ملے گی اور وہ چناؤں نکال لے جائیں گے اور یہ سیٹیں ہیں بھوپال اتر، بھوپال مدد، بیرزیہ اور سہور دکشن پششیم سیٹ پر معاملہ برابری کا ہو سکتا ہے جبکہ گویندپورہ حجور نرےلا میں بھاچپا کو بڑھت مل سکتی ہے بیدان سبح چناؤں میں بھاچپا اور کانگریس کے بیچ قریب سنسٹھ ہزار ووٹوں کا فاصلہ تھا دگویجہ سنگھ کے سامنے سب سے بڑی چناؤں تھی یہی رہے گی کہ اس فاصلے کو کیسے پاتا جائے لیکن کانگریس کے سمرتکوں کا یہ کہنا ہے کہ دگویجہ کے کھوپ کے کارن ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی امیدوار کا نام تک نہیں بتا سکی ہے